بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو گھر کے کھانے سپیشل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظو امان میں رکھیں آمین آج بنے جا رہے ہیں گھڑ والے چاول کنوں کنوں پساندے جناب آئیو فر دیتے ہیں آپ کو آج اس کی ریسیپی یہ میں نے تین کپ چاول بوائل ہونے کے لیے رکھ لیا ہے آپ نے جتنے کم چاول لینے ہیں اسی حساب سے اپنی ہر چیز کی مقدار کم کر لینے ہیں اگر آپ نے اس سے زیادہ لینے ہیں اس سے کم لینے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں یہ میں نے تری کپس آف رائس لے لیے ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھ لیا یہ ہی وہ کپ ہے جس کے ساتھ میں نے رائس میجر کی ہے اسی کپ کے ساتھ میں نے گھڑ کو میجر کر لینا ہے اب آپ نے تین کپ گھڑ ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہے اور دو کپ پانی ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہے اگر آپ دیڑھ کپ گھڑ ڈالیں گے تو آپ ایک کپ پانی ڈالیں گے لیکن اب آپ تین کپ گھڑ ڈالنا ہے گھڑ کو آپ نے کپ کے ساتھ ہی میجر کرنا ہے جس کے ساتھ آپ نے چاول میجر کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میتھا پورا پورا رہے مجھے کپ کا آئیڈیا اس میں میں اسی حساب سے گھڑ ایڈ کر رہی ہوں اس میں تو یہ تین کپ گھڑ ہے اور دو کپ پانی ہے اس کی بنا لینی ہے ہم نے اچھی سی چاشنی مطلب شیرہ یہ دیکھیں اب اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا یہ پانچ سا سات منٹ میں ہو جائے گا تیار یہ دیکھیں وہ پکنا شروع ہوگا اور اب میں نے ون ٹیبل سپون سانف لے دیا اچھی طرح ساف کی سانف آپ نے لینی ہے اور اسی میں ڈال دینی ہے کچھ لوگ چاولوں میں ایڈ کرتے ہیں میں اسی میں ایڈ کرتی ہوں تاکہ اس کا فلیور آ جائے لیکن سانف کسی کے مو میں نہیں آئے لیکن اس میں پکانے کی وجہ سے سانف کا فلیور آ جائے گا اگر آپ کو سانف پسند ہے تو آپ اس کو وائل رائز میں بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ سانف بھی اس کے انتر موجود رہے چاولوں میں یہ دیکھیں یہ اس کا شیرہ تیار ہو چکا ہے یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کوئی ایک تار والا شیرہ نہیں ہے بلکل پانی کی در رہی ہیں بس ذرا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں نیٹھا ہے یہ دیکھیں چاول بھی وائل ہو چکے ہیں چاولوں میں سے جلدی سے پانی نکال لوں ہم نے رکھ دی ایک در پتیلی اوپر نیچے آگ چلائی ہوئی ہے ہلکی سی ہے اس میں ایڈ کر دیا ہاف کا پوائل صرف ہاف کا پوائل آپ نے اس میں ڈالنا ہے تین کپ چاولوں میں جس طرح آپ چاول کم اگر آپ دیر کپ چاول بناتے ہیں تو آپ وان فورت کا پوائل لیں گے تو اسی طرح ہاتھ چیز کو اگر آپ مہرمنٹ اس کی پوری لیں گے تو انشاءاللہ بلکل بہترین پکے گا جس طرح کہ میں پھائی رہی ہوں ریسپی کے چیزوں کے بہترین ہم مہیوں کے حساب سے لے لیں اس کے ناپ کے حساب سے تو ریسپی بھی انشاءاللہ زبردستی بنتی ہے بلکل جیسے آپ دیکھو یہ بہترین ہی یہ میں نے تھوڑے سے ناریے لے کر کٹ کر لیا ہے اور کشمش لے لیا ہے یہ ان کو میں نے فرائے کر لیا ہے گھیمے پہلے یہ بہت ہلکی آنچ پہ کہہ رہی ہوں اس کو ان چیزوں کو کبھی بھی تیز آنچ پہ نہیں ڈالتے اب اس میں ڈال دیتے ہیں شیرہ اس کو دو تین میریٹی صرف فرائے کیا اس کو میں نے اب میں شیرہ یہ چھان دی یہ آپ کسی بھی کھلے زوراکوالی شنو کے ساتھ چھان سکتے ہیں میں نے سکتا کہ آپ ڈالی نکالنے پورن پورن جو بڑا ہوئے سامنے کی پہ ساتھ کر دو تو اب کسی بھی چیز کے ساتھ سٹین کر سکتے ہیں یہ سارا سٹین ہوگا یہ دیکھیں سانف ساری نکالیں اور اگر گھر میں بھی کچھ ہوگا کچھ بھی جس طرح وہ گھر میں آ جاتے ہیں وہ گھر میں آ جاتے ہیں وہ گھر کے چھلکے وغیرہ تو وہ بھی اس کے ساتھ بکل جاتے ہیں لیکن یہ گھر ساف ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلا تو سانف ہم نے نکال دی یہ دیکھیں آلڈی پکا ہوگا گا گرم ہے کب ہم اس میں چاولوں میں میں نے نمک بھی نہیں ڈالا تھا کچھ بھی نہیں ڈالا سمپل بوائل کرنا ہے آپ نے اس کو اگر آپ نمک ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ آ جائے گا اس میں فلیور آ جائے گا تو وہ مٹھا نمک مکین زرہ مٹھوالا فلیور ہو جائے گا تو اس سے بہت دی طرح کہ آپ نمک ایڈ نہیں کریں چاولوں میں کی کیا یہ سمپل بوائل جائے اس میں اس میں ڈال دیئے ہیں ہم شیوے کو کر لیتے ہیں چاولوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس اگر آپ سیلا چاول لیں کچھ بھی مٹھا بنانے کے لیے تو بہت اچھے بنتے ہیں مطلب دیکھنے میں فلیور میں اس کو دیکھنے میں وہ بہت اچھے رہتے ہیں ان کی شویر بڑی اچھی رہتے ہیں بس ان کو زیادہ تر کھوینا پڑتا ہے ابروائز بہت اچھے سیلا چاول دیکھیں اس کو مکسر کیسا ہے رنگ آتا ہے نہیں آتا ہے مکسر نہیں ہوتے ہیں ابھی تو دیکھیں ہم جی لگ رہا ہے جیسے گھر بہت کم ہو لیکن ایسے نہیں ہے کیونکہ میں نے ناپ کی حساب سے ڈالیا اس لئے انشاءاللہ بہت مٹھا ہوگا مٹھا اس میں اور یہ ان کے لیے جو بلکل مناسب مٹھا کھاتے ہیں کچھ کم مٹھا نہیں کھاتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کا پانی خوشک ہو گیا اس کو لگاتا ہے دم اور یہ دیکھیں اب ایک ہی مخلوق لگ رہے ہیں لگ رہا ہے کہ یہی وہ چاولہ جو گھر میں پکے ہو گیا اب چاولہ لگ سے وائٹ وائٹ نظر نہیں آرہے یہ لگا دیا اس کو دم ہم نے یہ دیکھیں جناب ابھی میں بھول گئی تھی اس کے اوپر تل ڈالیں کیونکہ گھر والی ہر چیز کے پر مجھے تل بہت پسند ہے یہ آپشنیل ہے آپ کی مرضی ہے تو آپ ڈالیں گے آپ کی نہیں مرضی تو آپ نے ہی ڈالیں گے ٹھیک ہے مجھے بہت پسند ہے گھر کی جاہے روٹی ہو گھر کا کچھ بھی میں بناوں ٹکیاں بھی بناوں میٹھی تو اس میں بھی ڈالتی ہوں تو اس لیے مجھے پسند ہے تو میں نے اس میں ڈال دیئے یہ دم کھولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ it smells too good اور یہ دیکھیں کیسے بن گئے رائے ماشاءاللہ it's too good اور یہ دیکھیں جو نیچے لگے جاول ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت نیچے دمکی جیسے جہاں سلو آگ ہوتی ہے وہاں پہ چکھتے وہاں پہ یقین کریں ان کے پیس کی تو بات ہی پچھا لگے کیا مزے دار پیسٹ آ رہا ہے تو یہ والے چاول تو ضرور میں لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے لگی آپ کو ریسی بھی ضرور ٹرائے کریے گا کس کس کو پسند میں گھڑ والے چاول مجھے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں جو بھی نیو لیورز یہ دیکھیں پلیٹ میں نکال لیا ہے سیف کرنے کے لیے اس کے اوپر تھوڑے سے تیل آر ڈالے ہیں باقی یہ میں وجہ تو اس کے اندر ہی تھے ناریل بھی کشمش بھی آپ اس میں ممپھلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں کاجو بادام کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں میرے چینل کو جو بھی نو آئے ہیں یہ رہی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں میٹھا ماشاءاللہ تو گوڈ اور بہت اچھا ہے مناسب میٹھا ہے اس میں ٹھیک ہے بہت زیادہ میٹھا نہیں ہے اور اتنا بھی نہیں ہے کہ کھا کے سوچنا پڑے کہ میٹھے ہیں یا نہیں بہت اچھا ماشاءاللہ مناسب میٹھا ہے پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں میرے چینل کو دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ